موسیقی پاکستان کے کسی بھی مقام سے چاند نظرانے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذو الحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری جمعیرات تئیس جولائی کو ہوگی اور عید الازہ انشاء اللہ تعالی ہفتہ یکم اگس کو ہوگی ذو الحج کا چاند نظر نہیں آیا عید الازہ یکم اگس ہفتے کو ہوگی کراچی میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ملک کے اکثر علاقوں میں مطلع عبر آلود کہیں سے بھی چاند نظرانے کی شہادت موصول نہیں ہوئی مفتی منیب الرحمان کا اعلان نیب کے ایک انڈکٹ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ اتنی سٹرانگ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آج نیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں ملک میں احتساب کے نام پر تماشا جاری نیب ختم کر کے نیا ادارہ بنایا جائے مسلمی قنون کا مطالبہ خواجہ ساد رفیق کیس میں سپریم کورٹ نے حقیقت سامنے رکھے حکومت کو گھر بیچنے کا وقت آ گیا ہے شاہد خاکان اباسی، خواجہ آصف، احسن اقبال اور دیگر احنماؤں کی گفتگو ہمیں چور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا گیا خواجہ ساد رفیق کا الزام یہ منظر اور یہ دن جو کل ہمیں دیکھنے کو ملا اس کا مجھے تقریباً ساڑھے تین سال سے انتظار تھا یہ چلن اب اس ملک میں ہمیں بند کر دینا چاہیے اگر یہ رویہ جاری رہا تو ملک اور قوم کے لیے قربانی دینے والے سیلف فریس ری سرف کرنے والے گھٹتے چلے جائیں گے ساد رفیق کے کیس میں کہ ہمیں بری کر دیا گیا ہے یا ہمیں سرخ روح ہو گئے ہیں غلط پروسیکیوشن بری پروسیکیوشن کی وجہ سے اگر آپ عدالت سے بری ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرشتہ ہو گئے ہیں قوم جانتی ہے کہ آپ کیا ہیں غلط پروسیکیوشن کی وجہ سے اگر آپ بری ہو گئے تو فرشتہ نہیں ہو سکتے عدالت نے دستاویزات دے کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے الزام جج پر نہیں لگایا جا سکتا لوگوں کو پتا ہے انہوں نے کیا 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 ہوا ہے شبلی فراز کا رد عمل ساد رفیق کیس میں سکیم پورٹ کا فیصلہ نیپ قوانین پر ہمارے تحفظات کی توسیق اب ادارہ برقرار رکھنے کا جواز باقی نہیں رہا مولانا فضل رحمان بھی نون لیگی مطالبے کے حامی ان ہاؤس تبدیلی نہیں نئے الیکشن کرائے جائیں جے یو آئی سربراہ کا مطالبہ پیپس پارٹی کی مجووزہ اے پی سی جیالوں کے مطالبے کے حوالے سے تحفظات نون لیگ اپوزیشن کو متحد کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے ماضی میں بھی حضب اختلاف کو استعمال کیا گیا پی پی رہنماؤں کے بلاول بھٹو سے ملاقات میں گلے شکوے وفا کی کابینہ نے بچھلی بلوں میں ٹی وی فیز سو روپے کرنے کا معاملہ مؤخر کر دیا عوام کو سزا نہیں دے رہے پی ٹی وی کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے شبلی فراس کی بریفنگ پی پی اور نون لیگی دور حکومت میں سیاسی بھرتیوں کا الزام میں ایجنڈے پہ آیا ہوں پوائنٹ آف آرڈر پہلے آپ نے مانگا آپ کو دے دوں تو صحیح ہے کسی اور کو دوں تو نہیں دوں اس طرح نہیں ہوگا آپ بولتی رہے جتنا بھی بولنے آپ نے اپوزیشن کو جتنا میں موقع دے رہا ہوں میرے پاس جو لسٹ آئی ہے اس کے ساپ سے دوں گا چیکھنے سے رول فالو نہیں ہوتے ہیں بولنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا شور شرابہ قومی اسیمبلی میں شازیہ مری اور دیگر کا احتجاج کسی کے کہنے پر مائک نہیں دے سکتا باری آنے پر موقع ملے گا رولز پڑھ کر آتا ہوں مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کریں ڈیپٹی سپیکر کا جواب عبدالقادر پٹیل کی حکومت پر شدی تنقید اساسوں میں اگر عربوں روپے آپ کے معاونین خصوصی کے نکلے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں حیرت ہے کہ دنیا کے اتنے سارے عرب پتی لوگ آ کر پاکستان کو نظام چلا رہے تھے غیر منتقب عرب پتی لوگ اور ان میں سے چند ایک فرار ہو گئے ہیں ایٹی ایم باقیوں نے بھی ٹکٹ ویزے کا بندو بس کر دیا کوویٹ کی وجہ سے روکی ہے انسان کی سیکیورٹی کو درپیش ہر خطرے کا مؤثر جواب دیا جائے گا سپا سالار نے پھر واضح کر دیا آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس آپریشنل تیاریوں پر غور جرنل کمر جاوید باجوا کی جانب سے تمام فارمیشنز کی جنگی تیاریوں کی تعریف کرونا کے خلاف سیول انتظامیہ کی مدد پر بھی خیراج تحسین انصدادے ٹڈڈی دل سے متعلق بریفنگ پی آئیے کے پائلٹس کو جالی لائسنس جاری کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ کا افسران کے خلاف فوجداری مقدمہ درش کرنے کا حکم جالی لائسنس ہولڈرز کے خلاف کاروائی فوری مکمل کرنے کی ہدایت سیول ایوییشن کے کمپیوٹرز محفوظ نہیں ہیں چیف جسٹس گلزار احمد کریم آکس سیول ایوییشن نے اٹھائیس پائلٹس کے لائسنس منصوب کر دیئے پی آئیے کے ساتھ پائلٹس اور ایک فضائی میزبان شامل آثورٹی نے مجموعی طور پر ترانوے پائلٹس کے لائسنس معتل کیے دیگر کی فورانزک آڈٹ کے ذریعے چھان بھی انجاری دستاویزات جمع نہ کرانے پر انڈی ایم اے پر اظہار برہمی تین بار حکم کے باوجود عمل نہیں کیا گیا اٹونی جنرل صاحب کیا تماشا چل رہا ہے کیوں نہ چیرمن انڈی ایم اے کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں لگتا ہے ادارے کو ہی ختم کرنا پڑے گا صرف زبانی نہیں دستاویز سے شفافیت دکھانی پڑے گی کرونا از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد کریمار کرونا کے وار جاری وائرس مزید چالیس چانے لے گیا ملک بھر میں دو لاکھ چھاسٹھ ہزار چھانوے مریض سندھ میں ایک لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو ترپن پنجاب میں نوے ہزار چار سو چوالیس افراد متاثر خبر پختون خامے بتیس ہزار دو سو تن تالیس اور بلوچستان میں گیارہ ہزار چار سو اکتالیس کیس وفاقی کابینہ کا کرونا کیسز کم ہونے پر اظہار اتمنان سمارٹ لاکڈاؤن کی پالیسی کامیاب رہی حکومتی اقدامات اور موثر حکمت عملی سے اچھے نتائج ملے ابھی مزید احتیاط کی ضرورت ہے عیدالعظہ پر ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے وزیر عظم کی ہدایت سم میں کرونا سے سب سے کم اموات سہتیاب ہونے کی شرح زیادہ پنجاب کے مقابلے میں سوبے میں دو گناہ ٹیسٹنگ کی گئی کچھ لوگ لاکڈاؤن اور سمارٹ لاکڈاؤن کا کریڈٹ لیتے ہیں ترجمان مرتضی وحاب کی پریس کانفرنس وفاق پر گندوم ریلیس کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا اعظام سندھ حکومت مرکز کی بات مانے یہ ضروری نہیں ناصر شاہ کی گفتگو ایک سو چھانمے دہشتگردوں کی رہائی کا معاملہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا فریقین کو نوٹس داری مقدمات کی تفصیلات بھی طلب ایف آئی اے انصداد دہشتگردی ونگ کا بڑا ایکشن حوالہ ہنڈی کا دوسرا خفیہ انٹرنیشنل لیٹ ورک پکڑا گیا ملک دشمن اناصر کو فنڈز پہنچانے والا ملزم جنید گرفتار روہ کے سلیپر سیلز کو رقم فراہم کی جا رہی تھی ملزم پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے ایل این جی کیس کی تحقیقات میں پیش رفت نیب نے شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسمائل کے اساسے منجمت کر دیئے پروپٹیز کی ٹرانسفر پر پابندی آئیت سابق وزیراعظم کی گاڑی ٹرانسفر کی درخواست پر فیصلہ محفوظ جالی اکاؤنٹس کیسیس آصف زرداری نے پارک لین ریفرنس کا ٹرائل روکنے کی نئی درخواست آئل کر دی نئی نئی درخواستوں کا مقصد تاخیری حرب اپنانا ہے نئے پروسیکیوٹر کا اعتراض پنجاب کابینہ کا وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار پر اعتماد کا اصحار وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے اصحار اعتماد کی تجویز پیش کی عثمان بزدار پنجاب میں شاندار انداز میں ڈیلیور کر رہے ہیں شرکا کا خراج تحسین جن کے نام وزیراعظم پنجاب کے لیے میڈیا میں گردش کر رہے ہیں وہ اس کی تردید کریں وزراء کو واضح انداز میں تمام صورتحال سے اعلان لا تعلقی کرنا چاہیے پیاس چوہان اور پولیو سے بچاؤ ملک کا مستقبل محفوظ بناو کراچی سامیت ملک کے مختلف شہروں میں انصداد پولیو مہم کا دوسرا روز آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پیلانے کا حدف پولیو ورکرز کو کرونا سے نمٹنے کے لیے شعور اجاگر کرنے کی ہدایت موسیقی